نیو ورلڈ آرڈر اگر یہ سب پاور ایک ہی گروپ کے پاس ہو تو وہ کیا نہیں کر سکتے ملیٹری کو جب چاہے جہاں چاہے کشمیر میں یا کسی بھی شہر میں کسی بھی جگہ لگا دیں ایک ہی گروپ کے پاس اکنومک پاور ہو تو وہ کیا ایک ہی رات میں نوڈ بندی نہیں کر سکتے آج مدی راتری یعنی آٹھ نومبر دوزار سولہ کی راتری کو بارہ بجے سے ورطمان میں جاری پانسو روپے اور ایک ہزار روپے کے کرنسی نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے سائنٹیفک پاور ایک ہی گروپ کے پاس ہو تو جیسی چاہے ویکسین بنا سکتا ہے بھلے سے اس ویکسین کا کوئی بھی نقصان ہو کیسا بھی ہو ایک ہی گروپ کے پاس ریلیجیس پاور ہو تو وہ تین طلاق کو جب چاہے ختم کر دے برخے کو بین کرنے کی کوشش جب چاہے کر لے جن کے پاس کلچرل اور پولیٹیکل پاور ہو تو کوئی بھی یوگی سادو آ کر پولیٹکس کرنے لگ جائے جو کام اس کا ہے بھی نہیں وہ اس کو انجام دینے لگے اور اس لئے سرکار بھی نینے دے رہی ہے کہ ہم لب جہاد کو سکتی سے روکنے کا کارے کریں میرا میسیج ہے ان جہادی کتوں کے لیے وہاں بیٹیوں کی اچھت کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں جارس رو میرا ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا میں یہاں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا اگر سمجھ نہیں آیا تو دوبارہ سن سکتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کنیکشن بٹوین نیو والڈ آرڈر اور فالس مسیح دجال میں آپ کو ایک پرڈکشن کی طرف لے جاتا ہوں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک لوگ اس کا تذکرہ بھول نہ جائیں اب ایک طرف ہم کہتے ہیں دجال کے بارے میں باتیں ہونا بند ہو جائیں گی اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نیو والڈ آرڈر اس کے آنے کی تیاری میں ہے تو آخر ان دونوں باتوں کا کنیکشن کیا ہے آئیے میں اس بات کو آپ کو ایک سٹوری کے ذریعے سمجھاتا ہوں ایک میڈل کلاس انسان جو ورچول زمانے میں ریال زمانے کی سوچ رکھتا ہے جس کی چھوٹی سی فیملی میں ایک بیوی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جو اس کی زندگی ہے جن سے وہ بہت پیار کرتا ہے اب اس کو اپنے بیٹا بیٹی کو اچھے سے پڑھانا ہے بہت ہائی کلاس کا کورس کروانا ہے اور ساتھ ہی گھر کا خرچ بھی اٹھانا ہے اب ان سب خرچوں کو دیکھتے ہوئے اس کی بیوی بولتی ہے کہ میں بھی اب گھر سے باہر نکلنا شروع کرتی ہوں میں بھی امپلائیڈ ہو جاؤں گی تو خرچ میں ہاتھ بٹ جائے گا اور ادھر وہ جانتا ہے کہ باہر کا ماحول ایسا ہے کہ کچھ درندے ایسے ہیں جو بچیوں کو اپنی ڈیزائر کا شکار بنا رہے ہیں تو یہ کیا ہے اور پھر ایک طرف بیٹا جو ابھی میچور ہوا ہے اس کو پتہ لگا کہ میرا بیٹا گے ہے سیم سیکس ریلیشنشپس کو صحیح قرار دیتا ہے اور ادھر بیٹی لبرل ہو رہی ہے جو ریلیز میں جا کر اپنے خدا تک کو چیلنج کر رہی ہے جیسے ابھی حال ہی میں پاکستان میں ریلی نکلی بھی تھی وہ اپنے آپ کو اتنی سپیریئر سمجھ رہی ہے کہ اپنے ماں باپ کو پچھلی سوچ کر سمجھ رہی ہے اب ایک ایسا میڈل کلاس انسان جو فائننشلی بھی ویک ہو گیا ہو اور اسے اپنی نوکری چھوٹ جانے کا ڈر ہر دن ستاتا ہو دیو ٹو پینڈمیک یا کسی بھی وجہ سے وہ ایسے حالات میں دجال کو یاد رکھے گا یا اپنی فیملی کو کیسے صحیح کرے یہ سوچے گا وہ یہ سوچے گا کہ دجال آنے والا ہے اس کی تیاری کروں یا پھر اس بات کو سوچے گا کہ میں اپنے آپ کو فائننشلی کیسے سٹرونگ کروں میں اپنی بیوی کو درندوں کا شکار ہونے سے اپنے بیٹے کو سیم سیکس اٹریکشن سے اور اپنی بیٹی کو سڑک پر گالی گلوش کرنے سے کیسے روکوں ظاہر ہے جو مصیبت سامنے نظر آ رہی ہے اس کی پرائیورٹی رہے گی اب ایسے ہی حال اکثر گھروں کا ہے کسی نہ کسی وجہ سے لوگ دنیا میں آنے والے سب سے بڑے خطرے کو بھولے ہوئے ہیں اور رفتہ رفتہ بھولتے جا رہے ہیں اور ادھر اس جھوٹے مسیحہ دجال کے آنے کا انتظام کیا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دجال آئے گا تو لوگ بڑا شور شرابہ مچائیں گے کہ دجال آ گیا دجال آ گیا نہیں لوگ بالکل نارمل ہوں گے وہ اپنے گھر کی الجھنوں میں اپنے ورک پلیس کی الجھنوں میں اتنا گم ہوں گے کہ ان کو سب نارمل لگے گا کوئی دجال نہیں کوئی خرابی نہیں میں نارمل ہوں میرے آس پاس سب نارمل ہے تو یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر اور دجال کے بیچ کا ریلیشن اس طرح سے یہ آپ کو دجال کے آنے سے بے خبر رکھ رہے ہیں یہاں تک کی ایسا نظام قائم کر دیا گیا کہ آپ اس کے ذکر ہی نہ کریں بلکہ فرسٹیٹ ہو جائیں کہ دجال کا سنتے سنتے یہ عمر ہو گئی لیکن ابھی تک نہیں آیا اور ایک طرف نام نحاد مسلم جن پر کچھ کم اقل لوگ امان لائے ہوئے ہوں کہ یہ سچا انسان ہے وہ شخص آپ سے کہے کہ دجال آیا ہی نہیں ابھی تک اور نہ آئے گا تو آپ ایسے میں اس ہی کی بات پر یقین کریں گے جو بات آپ کو سہولیت دے رہی ہے کسی نے کہا دجال حدیث ہے دجال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دجال آئے گا آئے گا کتنی حدیث ہیں کم آیا بھئے اب تک تو نہیں آیا آخر الزمان میں دجال نکلے گا نکلے گا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور تھا تو ایک طرف یہ آپ کو دجال کے آنے سے بے خبر رکھے ہوئے ہیں بلکہ اتنا بے خبر کہ آپ اس کو بھول جائیں کہ دجال نام کا کوئی انسان آنے والا ہے یا دجال نام کا کوئی انسان ہے بھی آج کے لئے اتنا ہی اب ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے سوچیں سمجھیں اور اپنا خیال رکھیں